توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کے بعد بشرا بی بی اڈیالا جیل سے رہا ہو گئی ہے کچھ تیر بنی گالا میں قیام کے بعد زمان پاک روانہ ہو گئی بشرا بی بی مجموعی طور پر نو ماہ سے جیل میں تھی انہیں روان سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی بشرا بی بی کی رہائی پر سینیٹر فیصل وارڈا کا دلچسپ اور معنی خیز ٹویٹ سامنے آیا ہے فیصل وارڈا کے مطابق جیسے انہوں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی وہ رہا ہو گئی ہے کوئی کیس بھی نیا نہیں بنا وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دی گئیں جیسے بتایا تھا بانی پی ٹی آئی بھی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا فیصل وارڈا بشرا بی بی کی رہائی کو ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں ان کی رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے یا نہیں اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا تاہم بشرا بی بی کی رہائی ایسے حالات میں ہو رہی ہے جب ایک طرف 26 ترمیم پر عمل شروع ہو چکا ہے بانی پی ٹی آئی کی خلاف مقدمات بھی اہم مراحل میں داخل ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کی خبریں بھی آ رہی ہیں ایسے میں بشرا بی بی کی رہائی کے کیا سیاسی امکانات ہو سکتے ہیں بشرا بی بی کا نام 2018 کے انتخابات سے پہلے ہی ملک میں معروف ہونے لگا تھا بانی پی ٹی آئی کی انتخابی حکمت عملی ہو حکومت سازی ہو اہم تائیناتیاں ہو کابینہ کی تشکیل ہو صدر گورنرز بزرعالہ کی نامزدگی ہو بیروکریٹس کے تقرر و تبادلے ہو وہ معاشری و داخلی پالیسیز ہوں حتیٰ کہ خارجہ تعلقات جیسے حساس امور پر بھی بشرا بی بی کی گہری چھاپ کی باتیں ملک بھر بے زبان زدہ عام رہی حکومتی امور پر بشرا بی بی کے اتنے گہرے اثر اور سوق کو بعض حلقوں میں نوٹس بھی کیا گیا بلکہ سابق وزیراعظم کے علم میں یہ بھی لائیا گیا کہ کئی اہم تائیناتیوں اور پوسٹنگز میں لین دین کے واقعات بھی ہو رہے ہیں بانی پی ٹی آئے کے اقتدار سے معذول ہونے کے بعد بشرا بی بی کو کئی طرح کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اب ان کو توشہ خانہ ٹو کیس میں بھی زمانت مل چکی ہے پاکستانی سیاست میں لیڈرز کی بیگمات بہنوں اور بیٹیوں کا کردار اہم رہا ہے بانی پی ٹی آئے کی بہنیں بھی کچھ عرصے سے سیاست میں فعل ہو رہی تھی اب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کیا کردار رہے گا کیا ان کا کردار علامتی رہے گا یا پھر وہ آگے بڑھ کر پی ٹی آئے کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنبھالیں گی عملی طور پر بہت سے گروپس میں بکھر رہی پی ٹی آئے کیا بانی پی ٹی آئے کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کی قیادت پر اتفاق کرے گی اور سب سے بڑھ کر اگر بشرا بی بی سیاست میں فعل ہوتی ہیں تو وہ کون سی راہ اپنائیں گی مفاہمت کی یا مضاہمت کی اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد حماد غزنوی شہزاد شہدری اور زیغم خان صاحب آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا سوال بشرا بی بی سو فیصر ڈیل کے نتیجے میں باہر سب پلان کا حصہ فیصل واؤڈا کا بڑا دعویٰ کتنا درست کتنا غلط افتخار صاحب آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں اس پوری بات کو کیا درست کہہ رہے ہیں فیصل واؤڈا ڈیل نظر آتی ہے کوئی ڈیل ہے یومن رائٹس کے اوپر معاملہ ہے کیونکہ اس بار نہ کوئی نیا مقدمہ بنا نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہوئی آسانی سے سب کچھ صورت سے ہو گیا بالکل ایسی ہونے چاہیے جن مقدمات میں پروسیکیوشن اپنے مقدمے کو ثابت کرنے سے قابل تو پھر اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہونے چاہیے جن کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے میرا رہا ہے ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے اگر پروسیکیوشن کیس نہیں ثابت کر سکتی تو کسی کی آزادی اس سے نیچے نہیں جا سکتی آج عدالت میں جب پیش ہوگی یہ پہلے کیس نیاب کے پاس تھا پھر یہ ایف آئے نے اس کی کی جب پوچھا جیسے آپ نے پروسیکیوٹر سے کہ اور کچھ پوچھنا ہے کچھ برامنگی کرنی ہے اس نے کہا نہیں تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو جوارات وغیرہ ہیں اس کی مالیت کیا کیمت کیا یہ ہے اس کے پاس اس کا کوئی بیلٹ جواب نہیں تھا سازہ رہے کہ عدالت نے ان کو زمانت دے دی وہ زمانت پہ ہیں کل زمانت کے مسئلے کو بھی ہم نے قومی مسئلہ بنا لیا لگا کے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اصلاح میں ہم ہو گئے ہیں سازسی ذہنوں کے مالک ہر چیز میں کوئی تھیوری بناتے ہیں بھائی اگر مجلس ٹیٹ نہیں ہوگا تو روپ کہا ہے تو مجلس ٹیٹ کے پاس جائے گی اس نے سائن کرنے اور مطلقہ مجلس ٹیٹ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری زمانت کتنے بجے ہونی ہے اور اس کو کتنے بجے دفتر کے بعد بھی میرا انتظار کرنا ہے کہ میری زمانت ہو رہی ہے اس کو بھی کل بہت غلط طور پر میڈیا کے پی ٹی آئی کے بقول وہاں ایک سے زیادہ ایک پاکستانی کی زمانت کا مسئلہ نہیں ہے ہزاروں پاکستانی روزانہ اپنی زمانتوں کے بعد روپ کار لینے کے لیے رات گہ تک دھکے کھاتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اس کو سازش بنا دینا اس کو ملکی ایشو بنا دینا اس کو سیاسی کھیل بنا دینا مجھے دکھ ہے ان تمام اپنے ساتھیوں پر جو کہتے تو یہ ہیں کہ وہ ہمارے اس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کو اس کے فنڈامنٹلز کو سیکھنا پڑے گا فیصل وارڈا جو کہہ رہے ہیں میں فیصل وارڈا پہ آتا ہوں بعد میں فیصل وارڈا جو کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں he's a politician میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا نہیں ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ زمانت ہو جائے گی کوئی نکل جائے گا نہیں سوال یہ نا اس سے پہلے بھی زمانتیں نہیں ہیں اس سے پہلے بھی زمانتیں ہوئی ہیں مگر فوراں ایک نیا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے ایک نئی فیار درج ہو جاتا ہے اس لیے کہ نہیں ہیں تو ہم نے کہیں کہ یہ سیاست زدہ کیس تھا مجھے دکھ نہیں ہے پھر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ کوئی معاملہ نہیں تھا مقدمہ ہے یہ کس نے کہہ دیئے مقدمہ ختم ہو گیا اور خدا کا خوف کرو پیڑی کی خاتون زمانت ہوئی ہے زمانت ہوئی ہے اور زمانت کا بھی ایک قانون خاص کہ اگر ایک جرم میں اتنے سال تک سزا نہ ہو تو اس پہ زمانت کا ان کا حق بن جاتا ہے اور جب پروسیکوشن سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ چیزیں برامت کی اس کی بولی لگوا ہے اس کی قیمت لگوا ہے اس کا بھی جواب نہیں تھا دیکھو ہم زیادتی نہ کریں نہ سسٹم کے ساتھ زیادتی کریں میرا کہنا ہمیشہ سے یہ ہے نو مئی سے میں یہ کہہ رہا ہوں نو مئی کے معاملات میں پروسیکوشن ناکامری وہ بات ثابت کرنے کو جس کا بہت ڈھنڈورہ پیٹا گیا نو مئی میں شامل لوگوں کے خلاف اگر پروسیکوشن کوئی ثابت کر سکتی ہے تو ان کو صدا مننی چاہیے اگر نہیں ثابت ہوتا تو پھر یہی ہوگا جو آج ہوا ہے اور میں بشرا بی بی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ ہاتھوں میں رکھے اور ان کو اچھی صحت دے اور ان کے چاہنے والے جو ان کے گرد دیوانہ واری کٹھے ہو رہے ہیں ان کو اس موقع پر چلے میں آگے ٹائم رہ میں دوبارہ آتی ہوں نہیں میں 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 ہاں جی ہم نے دعا کر دی نا نہیں دعا کے بعد سوال ختم ہوئے ہیں یہ 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 بات ہوئے ہیں شہزاد صاحب آئینی عدالتوں اور ملٹری کوٹس کا قیام نہیں ہوا چھبیسویں ترمیم میں بانی پی ٹی آ کے مطالبات مان لیے گئے اور بانی پی ٹی ہے بشاہ بی بی کی قید پر ہمیشہ غصے میں رہے سیخ پر ہے آج ایک عدالتی حکم پر رہائی پاکستان کی سیاسی تاریخ جاننے والوں کے لیے کیا واقعی اتنا سادہ معاملہ ہے اتنا آسان کام ہے یہ عشاء ہمارے جو پیک گراؤنڈ ہے جس کے حساب سے آپ سوال کر رہی ہیں واقعی سادہ معاملہ لگتا تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے سادہ ہی ہو لیکن اس سے پہلے مجھے کہنے دیئے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ بشاہ بی بی اتنی دیر جیل میں رہی ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے نو یا دس ماہ کے قریب میرے حال اگر ایسی ہے تو ان کی حمد کی داد ضرور دینی چاہیے لیکن میری نظر میں آپ نے بشاہ بی بی کو اپنے قد سے بہت بڑا بنا دیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بن رہے ہیں وہ شاید کسی دھڑے کو لیڈ کریں گی دیکھیں یہ بادشاہ ہونا ایک چیز ہے اور بادشاہ کی ملکہ ہونا ایک چیز ہے ملکہ ہوتے ہوئے آپ بادشاہ کے نام پہ کچھ سکے تو اپنے چلا سکتی ہیں ایک یا دو لیکن بادشاہ کبھی نہیں بن سکتی آپ ملکہ ہی رہتی ہیں اچھا پہلی بات ہے بادشاہ خود بڑی پریشانی میں ہے بے انتہا پریشانی میں ہے یا تو یہ ڈیل ہوتی نا کہ اس کا جو بادشاہ ہے اس کو کہا جائے کہ تمہاری قید سخت کر دی گئی ہے یہ ہوگی ڈیل نہیں اس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے تمہاری قید سخت کر دی گئی اور ملکہ کو ہم رہا کر دیں گے اور بادشاہ نے کہا میں ملکہ کے خاطر یہ ڈیل ماننے کو تیار ہوں مجھے ڈیل کا کوئی نظریہ یہ مثال کے طور پر پی ٹی آئی یا عمران خان یا کوئی بشاہ بی بی ڈیل میں دے کیا سکتے ہیں ڈیل ہوتا ہے جہاں پر کچھ لوگ کچھ دو ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے اس نظام کو یا پارلیمان کو یا عدالت کو تو میں رہا ہے بنیادی طور پر ہمیں سنسنی پھیلانے کی سنسنی بنانے کی اور سنسنی بولنے کی ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے میڈیا بھی بیٹھ کے کہ شاید وہ سارے کے سارے کیمرے ہمارے اوپر جب ہو جاتے ہیں فوکس ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ کئی مرتبہ ہماری سوچ کا جو تخیل ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو کہ جسے کہتے ہیں کہ انٹینجبلز میں چلا جاتا ہے محسوس نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز اس کی بنیاد نہیں ہوتی اگر توشہ خانہ کیس چل رہا تھا اور توشہ خانہ کیس کبھی کل کے ایک کسی اخبار میں یا کسی طور پر کسی اداریے میں ذکر کیا گیا کہ جس قسم سے قاضی فائزیسہ صاحب کی بیگم صاحبہ کہ جب کیس چل رہا تھا اور اس کا ایک پرتور ڈالنے کی کوشش کی قاضی فائزیسہ کے اوپر اور پھر یہ فیصلہ ہوا عدالت میں کہ بھئی ان کی بیگم کا معاملہ دوسرا ہے آپ جج کو کیوں شامل کرتے ہیں کہتے ہیں اسی ہی کی ایک نظیر کے طور پر اگر عمران خان نے کچھ کیا توشہ خانہ سے تو اس کی بیگم کا اس میں کیا قصور بنتا ہے اور غالباً اس بنیاد پہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے دیکھئے مجھے کوئی ڈیل ہاں ڈھیل ہو سکتی ہے ڈھیل نہیں ڈھیل ہو سکتی ہے چھبیسویں ترمیم ہو گئی حکومت زیادہ کمفٹیبل ہو گئی حکومت نے کہا کہ یہ جو تھوڑا سا شور ہو ہوا ہوا ہم نے جو کچھ شور مچایا تو ٹھیک ہے اس کا ایک بڑا اچھا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک feel good factor وہ feel good factor یہ ہے بھلے آپ اس کا اس کا کوئی نظران کوئی وہ نہ بولیں اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے تو اپنا سٹانس لیا انہوں نے ووٹ دیا نہ کچھ چھبیسویں ترمیم اپنی زور پہ عدالت کے اندر اس کو پاس کیا گیا آج وہ ایک قانون کے طور پہ آئین کے ایک شک کے طور پہ اگزیسٹ کرتی ہے تو ان کا تو کوئی اس میں حصہ نہیں تھا کہ ان کو کچھ کرنا پڑے ہاں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک feel good factor دنیا کو پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں اس کے اندر ہم ایک اور زبردستی زیادتی جبر نہیں کریں گے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو اگر ایسا ہے اگر یہ ڈھیل کا معاملہ ہے کیونکہ حکومت بہت زیادہ اپنے آپ کو مستحقیم حسوس کر رہی ہے اگر مستحقیم حسوس کرتے اور سمجھ دے کہ خواتین کے اوپر خواتین کو اتنی اتنی دیر تک جیلوں میں رکھنا مناسب نہیں ہے تو بھلے اس کا بشرا بھی بھی پہلا حصہ ہو امید ہے کہ یاسمین راشد اس کے بعد ایک اور حصہ ہوں گی اگر کوئی ایک دو اور بھی ہیں مجھے ان کے نام نہیں پاتا اگر کوئی ہیں بھی تو اگر کوئی ہیں تو خواتین کو ایسا ایسا چھوڑنا چاہیے باقی سیاست میرا خیال ہے کہ سیاست کی حد تک ہی کھیلنی چاہیے یہ جو جیلوں والا معاملہ ہے ہاں اگر جرم ہیں جرم کی الگیشنز ہیں ان کو ٹرائے کریں لیکن ایک عدالتی پروسس کے طرح بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا عدالت بھی تو اس فیصلے پر پہنچ سکتی ہے یا یہ کہ ہماری تیوری میں یہی لکھا ہے کہ نہیں اوپر سے کوئی ایک ماسٹر مائنڈ آئے ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہر چیز ہے ایسا گرینڈ ڈیزائن لے کے بیٹھا ہے کوئی کہا جب یہ ہوگا لانے ڈیٹب کو یہ ہوگا ورنہ آج ہی آج ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان کو پیش کرو تو کیا ہوا کیوں نہیں پیش کیا گیا اگر ڈیل ہوتی اگر وہ آتا ہے عمران خان اور عمران خان کے اوپر کوئی ڈیل ہوتی تو میں کہتا ہاں ڈیل ہوئی ہے اس کو زمارت ملتی میں کہتا ہاں ڈیل ہوئی ہے خاتون خانہ چاہے جتنی مرضیوں اہم ان کا رول رہا ہو میرا نہیں خیال کیونکہ مگر شیزان صاحب دیکھیں خاتون خانہ آج تو نہیں یہ نا سب جانتے کہ خاتون خانہ ہیں نو ماہ سے وہ جیل میں تھی مقدمے میں کچھ تھا نہیں تو پھر لٹکا کیوں آپ نے خود کہا نا کہ یہاں تک ہمیں تو نہیں اندازہ ہے کہ معاملہ کہاں تک کا ہے پہلا سٹیپ کیا ہے اور تیسرا سٹیپ کیا بنے گا ہمارے ہاں ہمارے ہاں تحقیق کا اور تفتیش کا جو طریقہ ہے بدقسمتی سے پاکستان میں یہی ہے کہ جب آپ نے کچھ سے کچھ چیز بنوانی ہوتی ہے تو آپ کچھ ایسے سنسٹیف لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ جو 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 ملزم ہے اس کے لیے بہت سنسٹیف ہوتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے زور پہ میں اس کو ہم ان کو منوان لیں گے شاید پوری کوشش کر کے دیکھ لیا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ملا جسا پروسیکشن کا ذکر ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس نہج پہ اس نکتے پہ بات پہنچ چکی تھی جہاں پہ دالت نے محسوس کیا کہ ان کو رکھنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا تو اس لیے ان کو جانے دیا اور جانے دیں ان کو کیونکہ وہ جائیں ٹھیک ہے اچھا ہوا زمان پاک چلے گئیں لائیدر ایدھر بنی گالہ بھی نہیں رہی جا کے اپنا دعائیں کریں اپنے خامند کے لیے بادشاہ صاحب کے لیے اور امید کریں کہ وہ دعائیں قبول ہوں گے وہ ضرور ہو جائیں کہ افتخار صاحب نے ان کے لیے کر دی ہیں وہ آگے کریں گی پہنچ جائیں گے دعائیں